اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہم اینیمی جو ہے ہمارا وہ کس طریقے سے اس کو ہم ویپنز جو ہیں وہ دے سکتے ہیں ہم گنز وغیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور سوڈ وغیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ہم جہاں پہ تلاش کر لیتے ہیں ایکس اور لیٹس فائنڈ آؤٹ سم فری ایکس اور یہاں پہ دیکھیں یہ ہے یہ ہے اور بھی بہت ساری ہیں ہاں یہ والی بھی اچھی ہے تو لیٹس فائنڈ آؤٹ اے گوڈ ون اور یہ بھی اچھی لگ رہی ہے اور یہ والی اچھی لگ رہی ہے یہ والی لے لیتے ہیں ایڈ ٹو مائی ایسٹس اور اس کو ہم جو ہے وہ ایڈ کر لیتے ہیں ٹو آر پروجیکٹ اور اس کا ہم نے جو ہے وہ ویپن بنا لینا ہے ایکس ویپن اور اور ڈیفنیٹی ہم اپس آر ریڈی بنے بنائے ویپن موجود ہیں تو انہی کو ہم کسٹمائز کر سکتے ہیں جیسے گنز کے لیے ہم نے کیا تھا تو ہم ایکس کو جو ہے وہ کپی کرتے ہیں اور اچھا اس کو ایڈ کرتے ہیں پہلے سوری تو آر پروجیکٹ کیونکہ ہم نے پھل ہا ہے اس کو لگن کے بعد ایڈ نہیں کیا اور اوپن اند جنونٹی اور پہلے سکتے ہیں۔ اوپن اس اس پہلے سکتے ہیں اور اس کو ایڈ کرتے ہیں جہاں پہ ہم ایکس کو راونڈور کرتے ہیں پس ایکس جو ہے وہ آگئی ہے یہاں پہ آپ نے اے آئی کنٹرولر پہ جانا ہے پری فیپنز میں جب آپ چاہیں کہ تو آپ پاس ڈیفرنٹ ویپنز آ جاتے ہیں اور آپ کسی بھی ویپنز کو جو ہے وہ کسٹومائز کر سکتے ہیں میں یہاں پہ ایک کٹانا لے لیتا ہوں بلکہ ایک ایکس کی بھی میں خاصے ہوگی ہزار رائیفل کٹانا ہے اور سوڈ ہے اور بس اس سوڈ کو یعنی کر لیتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اور یہ ہم پاس سوڈ آل رہی موجود ہے تو اس کو ہم جو ہے اس کو رینیم کرتے ہیں پہلے اور اس کو بلکتے ہیں ایکس این ایمی اور اس کے بعد ہم اس کو جو ہے وہ اپن کر لیتے ہیں پری فیب کو پری فیب آنپک پری فیب واپس جاتے ہیں اور جہاں پہ ہم پاس چو ایکس ہم نے لائی ہے اس کو جہاں پہ نئے ہیں اس کی پری فیب کو موڈل ہی چاہیے ہمیں تو یہ موڈل آپ دیکھتے ہیں بڑا اچھا موڈل لگ رہا ہے اور اس کو ہم جو ہے وہ جہاں پہ آئی جس کر لیتے ہیں آہ بیٹی سوڈ تو اس کو ہم پہلے انٹیک کر لیتے ہیں انٹیک میں اس لیے کر لیا کرتا ہوں تاک کہ کوئی ایشیوز وغیرہ جہاں وہ نہ ہوں اور اس کو میں نے انڈر دی ایکس جو ہے وہ ایڈ کیا ہے اور آپ دیکھئے کہ یہ آپ کی ایکس یہ سوڈ ہے اور یہ ایکس ہے اور ایکس کے اندر پھر مزید اچھا اس کی میش ہے اور اس کا ایک مین پارٹ اس نے بنایا ہوا ہے تک صورت نوٹ نیسیسیل کر دیتے ہیں اور یہاں پہ اس کو زیرازی رو کر لیتے ہیں distinctی اسی پسیشن پر چلا جائے اور روٹیشن کو بھی زیرا کرتے ہیں اور ہم اینی لوگ جہاں ٹھیک ایکس تھے آہ اکی so now we'll just uh rotate it to 90 degree on the x-axis and also سائیڈ پہ پہ رہی سے ہم نے کرنا ہوگا اسے آئی ٹھیک ہے آئی ٹھیک ہے اور اس کو یہاں پہ لے آتے ہیں توڑا سکیل بھی کرنا بڑے گا ہمیں آلدھو آپ اس کا سائز بڑا بھی رکھ سکتے ہیں it's up to you but i'll just make it a little bit small point eight point eight اب یہ کافی بہتر لگ ریا اور آپ دے سکتے ہیں hitbox بھی اس کا ابھی ہم نے بالکل اچھے سے جو ہے وہ آئیڈ کر لیا ہے اور آئیڈ ہے آلریڈی اور صحیح جگہ پہ آئیڈ ہے آلماسٹ البتہ آپ دے سکتے ہیں sword کا یہ والا جو area اس پہ hitbox ضرور ہونا چاہیے تو what we can do we can actually edit the hitbox اور اس area پہ جو ہے نا وہ ہم کی یہ sword ہے تو وہ یوں کر لیتے ہیں تاکہ یہ والا area جب تکرائے گا تو اس کا damage جو ہے وہ ہونا چاہیے اور اسے ایکس جو ہے میں sorry sword اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں پہلے دیکھیں اس کے اوپر کوئی سکرپٹ وغیرہ نہیں ہونی چاہیے یہ دیکھتے کوئی سکرپٹ نہیں ہے اور اس کو ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں ہیٹ باکس جو ہے اس کے اوپر ہیٹ باکس کی سکرپٹ ایڈڈ ہے اور ہندر پرسنٹ ہے اس کو آپ جو ہے وہ بڑا بھی سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں اور یہ میں ایکس سے ہے اور اس کے اندر جہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کہ کے آہ ڈیمیج آپشن ہیں اور اس کے اندر آپ کسٹم ڈیمیج آپشن ہیں وہ سکتے ہیں ڈیمیج تایپ لکھ سکتے ہیں آپ اگر ہو سکتے ہیں تو ایکسھ ڈیمیج یہ ہم نے لکھ لیا اور ہوں بھی کافی سیٹنگز ہیں we are not going to going to much DJs now اور اب ہم نے یہ والی جو سورڈ ہم نے بنائی ہے اس کو ہم جو ہے وہ AI زومی جو ہے اگر اس کو آپ دیکھیں تو اس کا یہ جو رائٹ ہینڈ ہے اس کو اگر آپ ایکسٹینڈ کریں تو یہ دیکھئے کہ رائٹ رسٹ جو ہے اس کے اندر رائٹ ہینڈ کے اندر اور ہینڈلر نہیں بنا ہوا خالانکہ ہینڈلر اس کا ہونہ چاہیئے تھا اور کب اور ہم نے جسٹ فائند ہینڈلر ہاں یہ اب دیکھ ستے دیفالٹ ہینڈلر تو ہے بات چاہیئے اور انہیں ناو کیونکہ یہ اچھا یہ اس کا پلیئر فروڈ کا ہے اس کو ہم ہائٹ کر دے اور صرف اس کے اندر اگر سرچ کرنا چاہیں تو ہم کیسے اس کو سرچ کریں کہ اس کے اندر دفاعٹ ہینڈر ہونا چاہیے اگر نہیں ہے تو آپ کریٹ بھی کر سکتے ہیں تو ہم جو ہے وہ سمپلی اس کو جو ہے وہ رائٹ ہینڈ جو ہے آپ کا کرکٹر کا اس کے اوپر آئٹ کریں گے یہاں پہ آپ دیکھتے یہ روٹ ہے اس کا مین سسٹم اور اس کے اندر اچھا یہ تو ہم گروپ کے اندر ہیں سوری جیو کے اندر اگر ہم جائیں ایڈ انڈ ہینڈ گروپ میں جانا ہے اور ہپ لیفٹ ہے ہپ رائٹ ہے سپائن ہے اور سپائن کے اندر پہ الپو ہے اور رسٹ ہے اور کپ ہے ہاں رائٹ ہینڈ کو میرے پاس اس نے اچھا نا انڈکس فنگر ہے انڈکل فنگر تھام فنگر تو اس کو ہم ایڈ کر لیتے ہیں رسٹ پہ سوری کپ پہ آڈ کر لیتے ہیں رائٹ کپ پہ اور یہاں پہ اس کو کر لیتے ہیں زیرو 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 تاکہ یہاں پہ جو ہے وہ آج ہے اور ہم ہم دیفیلیٹلی اس کی پسیشنگ کر لیں گے ہم اور پسیشنگ کے لیے ہم اس کو ارڈ رہ چاہتے ہیں میرے میرے ٹ комی ٹقی Christine اس اور پہ 간ے ای اور ٹرائے کرتے ہیں اور میں نے فررد کو ابھی انچیک کیا اگر اس کو تاکہ ہم دیکھ پائیں اور میں نے فررد کو لگا اگر آپ کو نظر آئے اور ہمیں بہت سکتے ہیں پر یہاں پہ آپ دیکھیں یہ ڈیمیج نہیں ہوتا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ hitbox جو ہم نے ایڈ کیا نا اس کی وجہ سے کہ ہم نے اس کو بالکل یہاں پہ hitbox اس کا ایڈ کر دیا تو یہ والا area جب touch کرتا ہے تو پھر damage نہیں ہو رہا ہمارا کریکٹر تو we can actually fix that تو اس کو ہم چلے جاتے ہیں یہاں پہ x enemy اور hitbox آپ multiple hitbox بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کو ڈپلیکٹ اگر کرنا چاہے تو you can do so ctrl d کر لیتے ہیں let's see whether it will work or not اور اس کو ہم چھوٹا کر لیتے ہیں and hopefully now hit should damage okay so let's see and let's find out یہ دیکھیں اب اب یہ جب x سے حملہ کرتا ہے تو یہ ہمیں damage کر رہا ہے okay so that's great ہم نے successfully sword enemy جو ہے کو ایڈ کر لیا next video میں ہم آکے چلیں گے اللہ حافظ